پیارے دوستو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو آیت القرصی میں چھپے رازوں کو بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک لاس تک دیکھیں جب ہم سارا دن کام کر کے آگ کو بستر پر لیٹتے ہیں تو فورا نیند آ جاتی ہے یا پھر لیٹ کر اپنی موبائل فونس میں شوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری نیند میں خلال پیدا ہوتا ہے اور ہم اور آگ بیچینی میں گزارتے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پر کر سوئے اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے بھری طاقت اور آیات یعنی آیات القرصی پر کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بیچتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک موجزہ اور تمام انسانیت کے لیے حفاظت کے راستہ ہے لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسے بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ہیں اہم مقام رہتی ہے اور قرآن میں آیت القرصی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حکمتی اللہ کا بہترین خلاصہ موجود ہے اور جس کی بنا پر یہ آیات قرآن کی سب سے بھری آیات اور سب سے اہم آیات تسلیم کی جاتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے فرمایا جب قرآن کریم کے آیات اردار آیات آیات القرصی ہے اور جب ہم اس آیات میں موجود محصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نیامتیں نازل کی ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہئے لیکن بعض دفعہ ہم اپنے مصروف زندگوں میں اتنی کہہ جاتی ہے کہ ہم اپنے اردگیرد اللہ کی نیامتوں کو اللہ کی نیامتوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں لیکن کئی نہ کئی ہمیں ہمارے ناشکری کے اندر یہ خالب و محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بیغر ممکن نہیں تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہیں اگر یہ کہیں کہ یہ تمام نیامتیں کہ اللہ تعالی ہم سے واپس لے لیں تو ہمارا کیا حال ہوگا یہ سوال جبکہ کسی کی ذہن میں آتا ہے تو اللہ کی نیامتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے جب ہم آیات القرصی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عصمت کو تسلیم کرتے ہیں اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا تو پھر اس عصیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیات القرصی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دیلوں کو اپنی نیامتوں اور شکر سے بردیتا ہے قدیس پاتھ میں آیات القرصی کو قرآن کی سب سے افضل آیات قرار دیا گیا ہے بچمن سے لے کر اب تک دین میں کئی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں گھر سے نکلتے ہو گھر میں داخل ہوتے ہو سفر میں کسی بھی مشکل یا مسئیبت میں لیکن اکثر واقعات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں حدیث کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلی کے زمانت ہے جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے روایات میں ہیں کہ اس عقلی آیات کے آیات مبارکہ کے نزولے ہو تیس ہزار فرشتے اور بعض روایات کے مطابق ستر ہزار فرشتے اترے تھے جسے اس کی شان ظاہر ہوتے ہیں حدیث پاتھ میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات مجھے تین نور دکھائی دیے پوچھنے پر بھٹا چلا کہ ایک آیات القرصی دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے میں نے جب آیات القرصی کے سواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے کہا جو اس کا پڑھنے والا ہوگا اور میری ضرور زیارت کرے گا ہاں ایک ہی بار دلاوت کی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے مروحی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آیات القرصی اپنے گھر میں دلاوت کی تیس دین تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آسکتا اور چالیس دین تک جادو کر کر جادو آثر انداز نہیں ہو سکتا آیات القرصی کی پہلے آیات پہ اختتام اللہ کے خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے یعنی الحی القیو یعنی وہ ذات جو خود اپنے پل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سوالنے والی ہے اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلے آیات کی پہلے جملے کا اور اس آیات کے آخر جملے کے ساتھ ایک گہرہ تعلق ہے اور اس آیات کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے دو نام آئے ہیں جو اس طرح آئے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا اس آیات کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے نہ اس کو ہوں آتی ہے اور نہ نیند تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سوچ پرس جاتے ہیں آرام مانگتے ہیں نیند چاہتے ہیں سوے بغر نئی رہ سکتے ہیں اور نیند موت ہی کی ایک صورت ہے اس لئے اس آیات کے حصے میں ذکر ہے وہ ذات پاس زماؤ مکان کا حاکیم طاقت کا سرچشمہ علیہ سے مکمل اور چوکس اپنی مخلوقات کے ہر سرے سے باخبر ہے ابھی اس آیات کے آٹھوے جملے میں دیکھیں تو اللہ کیا فرما رہا ہے عرش زمین و آسمان کی حضرت تکاتی نہیں ہے اس آیات کے دوسرے جملے اصل میں آٹھوے جملے کے ساتھ کنیکٹٹ ہے جس میں اللہ یہی فرماتا ہے نیند و آرام اسے رکھنا والا مخلوق کے ہیں اور اللہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں سب کچھ اسی کا ہے اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دون آموں کو سمجھنا ہوگا ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک مالک کا مطلب ہے وہ نہ اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اب ان دونوں میں زیادہ فرق ہے ملکیت چیزوں کا ہوتی ہے اور بادشاہت لوگوں کو پی بھی چاہتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں پر ہوتی ہے اور ایک آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب کچھ اسی کا ہے یعنی ہر وہ چیز کا تو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے اور اس آیات کے ساتھویں جملے میں اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی سب آسمان اور زمین پر ہاوی ہے جب اللہ اپنی کرسی کے بات کر رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بادشاہت بات کر رہا ہے اس لئے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے اور پھر چوتے جملے میں اللہ کا اشاد ہے کون ہے جو اس کی سامنے اس کی اجازت کے بیخر کسی شفارش کر سکے چھٹے جملے میں فرماتا ہے اور وہ اس کی لئے میں کسی بھی شرکہ وہ اس کی لئے میں کسی بھی شرکہ یا حتہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اور چوتا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے یعنی پہلے جملہ اور جملہ نمبر نو دوسرا اور آٹوہ جملہ تسرا اور ساتوہ جملہ توتا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے تو واقعہ کونسا جملہ رہت جاتا ہے تو وہ ہے جملہ نمبر پات جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی ہی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کے بارے میں اس پاس جوئے جملے کو فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں اب اللہ کے سوائے سے کون کر سکتا ہے بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہے جس کی ایک ایک آیات ہمارے لئے دعیت کا راستہ ہے اور اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی پرنے والا اور سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا ہے آمین سمہ آمین ویڈیو کے آخر میں ایک بار درشری مت بھولیے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو کلک کر دے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے اب بھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ